ہم چھوٹی سی نیوز بریک کے بعد اور ابھی اس تشہر میں مجھے جوائن کیا ہے بہت خوبصورت انداز اہلی بیت کے پیغام پہنچانے کا سبب بنتی ہے زاکرہ اہلی بیت محترمہ سیدہ شاکرہ رضا صاحبہ نے ان کو خوشحام دیت کہتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ہی مبارک تاریخ اور تمام سننے والوں کو تمام مولا کے چاہنے والوں کو مولا کی اور زمانے کے امام کی ولادت مبارک ہو اسی کے سائے میں ہم جی رہے ہیں انہی محبتوں کے سائے میں جی رہے ہیں اور انہی محبتوں نے ہمیں روحانی جسمانی ہر طرح کی تقویت دی ہوئی ہے مولا کے سب چاہنے والوں کو یہ دن یہ شب مبارک ہو اور پروردگارِ عالم بحقِ آئیمہِ اتھار ہمیں توفیق عطا کریں پہلے تو عطا توفیق ہو کہ ہم عبادت میں رات کو بسر کریں اور پھر پوردگارِ عالم دعاوں کو ان عبادتوں کو جو ہم جیسے گنہگار کوشش کر رہے ہیں تیری بارگاہ میں شرفِ قبولیت حاصل ہو اور جملہ مومنین مومنات سب پریشانیاں دور ہوں بڑا دعاوں کا دن ہے بڑا مبارک دن ہے اور کیوں نہ ہو کہ امامِ زمانہ کی ولادت ہے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ یہ نگاہیں بے قرار ہیں جس ہستی کے جمالِ مبارک کی زیارت کے لیے سبحان اللہ میری خواہش سہرا فرحہ کے میں جو ہوں چند اشار نسیم امروحی کے انتظار کے سلسلے میں پڑھوں گی اور ایک جملہ بھی کہہ دوں کہ انتظار کو نشانی مومن کہا گیا ہے کیونکہ دیکھیں باز لوگ بہت سی چھوٹی سی باتوں میں کتے بے چین ہو جاتے ہیں نا یعنی تحمل اور صبر اور انتظار جو ہے یہ بہت بڑے بہت اہم چیزیں ہیں یعنی اگر آپ اس کو سائنس کی طرف لے جائیں تو آپ کو یہاں پر بھی یہ چیزیں ملیں گی کہ وہ لوگ ان کی لائف بڑی ہیلڈی لائف ہوتی ہے ان کی لائف ڈپریشنز اور تمام انگزائیٹیز دمام پریشانیوں سے دور ہوتی ہے جن کی طبیعت میں تحمل ہو صبر ہو اتمنان ہو اور ان سب کا نچوڑ ہے انتظار اسی لیے کہا گیا کہ مومن کی نشانیوں میں ایک بہت بڑی نشانی ہے انتظار وہ منتظر ہے مگر وہ گھبراتا نہیں ہے اور کس کا منتظر ہے زمان کے امام کی آمد کا منتظر ہے اسی لیے کہا گیا کہ مومن کی نشانیوں میں یعنی یاد کرو تڑپو امام کے لیے امام کے لیے دوائیں پڑھو کہ جس سے ظہور جلدہ جلد ہو مگر عقیدہ میں کمزوری میں ہو عقیدہ جو ہے وہ اتنا ہی مضبوط رہے کتدہ بھی ہم گریہ کریں اور پھر یہ سوچیں کہ نہیں کھب آئیں گے امام نہیں مسلحت خداوندی ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دعائیں کرتے رہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کی تعمیر کرتے رہیں اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں کہ میرے امام کی آمد جب ہوگی تو ہم امام کو کس طرح سے جواب دے ہوں گے یہ بڑی اہم چیز ہے اور جیسے کتنی وقت میں گنجائش ہوگی اس اعتبار سے یہ گفتگو کو جس کو میں نے سمیٹ کے بیان کیا ہے پھیلا کے بیان کروں انشاءاللہ بہت شکریہ نیوالوں کی خدمت میں غیوت کا بھید خالق یسدہ سے پوچھئے پردے کی بات احمد زیشان سے پوچھئے غائب کا حال مسئل ایمہ سے پوچھئے منزل امام اثر کی قرآن سے پوچھئے حق آئے گا تستر سے باطل ملائے گا ناحق کی بحث کیا یہی حق ہے کہ آئے گا لحمان صلی اللہ محمد والے محمد اور میں نے ان اشار کو کچھ کو محفوظ کیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا ہم وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ اشار سے ذرا چیزوں میں ایک عدیب تازگی آ جاتی ہے اچھا اب ہم ذکر امام کرتے ہیں اس انداز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں تمام ہند اور سنا زہرہ آ رہی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے شاید شاید بلکہ انہوں نے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو گیا چلیں کوئی بات نہیں آپ نے شیر پڑھے تو میں بھی مولا کی بارگاہ میں مشیر کازمی کے بیٹے سبتین کازمی صاحب کے بہت خوبصورت ایک منقبت ہے وقت کے امام کے حوالے سے لو آگئی گھڑی درود و سلام کی لو آگئی گھڑی وہ درود و سلام کی ہے باغِ اسکری میں ولادت امام کی حق آ گیا ہے مٹ گیا باطل جہان سے حق آ گیا ہے مٹ گیا باطل جہان سے نعمت یہ کہہ کے خلق پہ رب نے تمام کی جس کے لیے دعائیں خلیلِ خدا نے کی تصویح ہی پڑھ رہے ہیں سبھی ان کے نام کی باقی جس کے لیے دعائیں خلق پڑھ رہے ہیں جی 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 میں ہاں سوری میرے خلق پڑھ رہی تھے میرے خلق پڑھ رہی تھے آپ کچھ اشارت پڑھ رہی ہے تو وہ کمپلیٹ کر لیں پھر میں شروع کر دیوں دی بہت شکریہ جزاک اللہ لو آ گئی گھڑی وہ درود و سلام کی ہے باغِ اسکری میں ولادت امام کی باقی ہو جس کے دل میں ولائے علی کی پیاس جائز ہے آرزو اسے کوسر کے جام کی پینا میری نظر میں وہی ہے جو قلب میں مشل جلائے رکھے شعارِ امام کی آلِ رسول سے مجھے الفت ہے اس لیے امت میں ہوں رسول علیہ السلام کی شک ہو کہ چاند نے یہ بتایا زمانے کو باغِ انہی کے ہاتھ میں ہے صبح و شام کی جی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم اپنے زمانے کے امام کا ذکر کر رہے ہیں وہ بشہزادی کی آغوش کتنی مبارک ہے کہ جس آغوش میں زمانے کے امام تشریف لائے ہیں آپ کو نرکس خاتون کہتے ہیں مگر تاریخ میں آپ کے دو تین نام اور بھی ذکر کیے گئے ہیں سقیل بھی کہا گیا ہے سوسن خاتون بھی کہا گیا ہے یعنی جس کا مطلب یہ ہے سقیل سے کہ نور روشنی اچھا زمانے کے امام کی جو حلادت باسعادت ہوئی ہے چونکہ یہ تھی مسلحت خداوندی ہمارے گیارہ امام مرتبہ شہادت پہ پہنچے تو زمانے کے امام کو محفوظ رکھنا تھا اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو وہ زندگی عطا کی ہے جو ایک عمر طویل ہے مگر امام ہماری نظروں سے اوجھل ہیں اور زمانے کے امام اس وقت بھی جو فرائض امامت ہیں اس کو اسی طرح سے انجام دے رہے ہیں میں آج تھوڑی سی غیبت کے سلسلے میں غائب کے سلسلے میں بھی فلسفہ غائب کیا ہے اس پر گفتگو کرنا چاہوں گی دیکھئے امام کی جو غیبت ہے جس کے لیے جو ہمارے سامنے احادیث اور متواتر چیزیں آتی ہیں اس میں یہ ہے کہ قائم کا ذکر قائم آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد کا ذکر سرکار دو عالم سے لے کر ہمارے تمام آئیمانے اپنی اپنی زندگیوں کے اس کا ذکر کیا ہے یہ حوالہ دیا ہے اور قائم آل محمد کے لیے یہ ہے اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد کہ گیارویں امام علیہ السلام نے اپنے خاص چاہنے والوں کو اپنے اس فرزن سے متعرف کروا دیا تھا جتنی بھی ہماری تاریخیں ہیں اس میں یہ بات آثنٹک طریقے سے اور بہت حوالوں کے ساتھ یعنی آثنٹک ہونے کا ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جہاں پر محقق ہسٹورین یہ دیکھتا ہے کہ کتنے حوالے ہیں تو حوالوں کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی ہے اور کہ کتنے چاہنے والوں نے آپ کی زیارت کی آپ کو دیکھا اور آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے اور آپ کے والدِ گرامی امامِ حسنِ اسکری اللہ السلام نے اپنے اس فرزن کا تاریخ کروایا ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے اب جو سلسلہِ غیبت شروع ہوتا ہے وہ دو حصے ہیں ایک غیبتِ سغرہ ہے اور غیبتِ کبرا ہے غیبتِ سغرہ کا وہ زمانہِ سغرہ یعنی کم مقتصر وقت کے لیے کہ جب امام کا تعلق اپنے نائبین کے ساتھ رہا اور ان نائبین کے لیے پھر وہ ایک پورا ایک ٹاپک ہے کہ جو آپ کے چار نائبین تھے جن کے سلسلے سے مسائل بھی حل کیے جاتے تھے تمام گفتگو ان نائبین کے ذریعے تھی تو یہ ہے غیبتِ سغرہ اور پھر امام غیبتِ کبرا میں چلی جاتے ہیں کبرا یعنی یہ اب ایک طویل غیبت ہے یہاں پر جو پہلی چیز ہے ایک فلسفہ ہے غیب کا صاحبانِ ایمان کے لیے ضروری ہے جیسے قرآن کہتا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لائے غیب کی گفتگو شروع ہوتی ہے پروردگارِ عالم خداِ بزرگ و برطر کا وجود ہے مگر نگاہوں کے سامنے نہیں پروردگارِ عالم کی نشانیاں اس پورے کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں مگر اس کی نشانیوں کو ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے مگر وہ نظروں سے دور نظروں سے ہو جھلے اسی طرح سے ملائکہ کا ذکر ہوتا ہے کسی نے فرشتوں کو دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے ملائکہ کا ذکر اور ملائکہ پر یقین ایمان ہے یعنی یہ ایمان ہے ہمارا کہ ملائکہ کا وجود ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ملائکہ کا ذکر کتنا کیا جاتا ہے کیا کسی نے فرشتے کو دیکھا نہیں دیکھا تو ملائکہ موجود ہیں ملائکہ کا وجود ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے مگر نظروں کے سامنے نہیں تو کیا کہا جائے گا کہ نظروں کے سامنے نہیں ہیں مگر موجود ہیں اس کے بعد فرحہ آپ کو آواز آ رہی ہے اس کے بعد ہم اگر غور کریں تو دیکھئے غائب کے سلسلے میں ملائکہ کے بعد کتنے آمال ہیں جس میں یہ ذکر ہوتا ہے جنت کا کہ حصول جنت ہوگا جنت پر ایمان لانا ضروری ہے اور جنت کا ذکر ہے جنت کسی نے دیکھی ہے جنت نہیں دیکھی ہے نا بالکل اسی طرح سے جہنم ہے کتنی چیزوں کا ذکر ہے گناہوں سے پرہیس کرو جہنم کا ایک ہی ایک تفصیل ہے مگر دیکھی نہیں ہے مگر ہے نگاہوں سے دور ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر یقین لانا ہے ایمان میں ہے ہمارے تو بلکل اسی طرح سے ایک طویل فہرست ہے غائب کے چیزوں کی مگر ان پر ایمان لانا ہے ان پر یقین کرنا ضروری ہے نگاہوں کے سامنے نہیں نگاہوں سے اوجھل ہم نے دیکھا نہیں ہے کتنے عمال ایسے ہیں کتنی دعائیں ہیں بلکہ آج کی شب ہے کہ بہشت کی خزبوش ہوں گے گا تو بہشت دیکھئے نہیں دیکھئے تو بلکل اسی طرح سے یہ فلسفہ غائب ہے یعنی شروع ہی ہوتی ہے گفتگو ایوان کی غائب سے تو یہاں پر امام حاضر ہے امام موجود ہے نور الہی موجود ہے خجت ہائے الہی موجود ہے خجت ہائے الہی اگر اس دنیا میں نہ ہو تو کائنات کا نظام درہم و برہم ہو جائے گا یہ چاند کی روشنی یہ صورت کی چمک اور دمک یہ بہتے ہوئے سمندر یہ دنیا کا وجود یہ تمام چیزیں کس وجہ سے ہیں اس لیے کہ نور الہی موجود ہے خجت زمانے کے امام موجود ہے مگر ہماری نظروں سے اوچھل ہے اللہم صلی اللہ محمد انوال محمد اب اس کے بعد گفتبو آتی ہے اور جس میں سوالات اٹھتے ہیں عمر طویر کہ امام حیات ہیں زنہ ہیں بھئی اتنی بڑی عمر کیسے پائی تو پھر یہاں پر ہر چیز جو دین میں ہے اس کو آپ سائنٹیفکلی پروو نہیں کر سکتے ہیں یہاں کیا تی ضروری ہے یہاں ضروری ہے کہ آپ کا ایمان آپ کا عقیدہ کامل ہو مکمل ہو اللہ کی مرضی اس کی مسلحت اگر اللہ چاہے تو جناب نوح کو کتنی بڑی عمر عطا ہوئی ہے ساڑھے نو سو سال اور پھر اس کے بعد کہیں پر اس کو پچاس سال اور ایڈ بھی کر دیا گیا ہے تو کیا انسانی عمر ہزار سال ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی لیکن اگر اللہ چاہے تو ایک جو بڑی اہم چیز ہے اس میں کہ امام کی طویل عمر کا ذکرہ جاتا ہے اب یہ طویل عمر حکم خدا اندی سے ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور امام ہمارے پردہ اجھل میں ہے اور پھر امامت کے فرائز کو انجام دے رہے ہیں تو یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ جب امام حاضر نہیں ہے امام ہمارے سامنے نہیں تو پردہ غیب میں کس طرح سے فرائز امامت کو انجام دے رہے ہیں تو دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مگر یہ بڑی اہم باتیں ہیں جو بچوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے اور بعض بچے تو بچے بڑوں کے بھی عقیدوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے گیارہ اماموں کی زندگی کیا ہے وہ ہسٹری ہے وہ تاریخ ہے جب یہ واقعات گزر گئے ہیں اب جو چیز گزری نہیں ہے اس پر عقیدے کو لانا ذرا مشکل ہوتا ہے یعنی یہاں عقیدے کو مضبوط کرنا مختلف طریقوں سے بچوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ مذہب کو سائنس طویل کیسے ہوگی تو یہاں پر جناب نوح کی مثال ہمارے سامنے ہے اور پھر جس طرح جناب ابراہیم کو پروردگار عالم نے عالم زیفی میں اولاد عطا کی تو ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ایک عام فطرت کا تقاضہ ہیں اس سے ہٹ کر ہیں تو بلکل اسی طرح اگر اللہ چاہے اس کی مسئلہ ہے وہ چاہے تو اس طرح سے عمر طویل بھی عطا ہو سکتی ہے اب فیوز جو فیض کی جمع ہے یعنی امام سے ہمیں فائدے کیا ہو رہے ہیں یہ بھی سوال اٹھتا ہے تو اب حالات اس طرح سے ہیں کہ امام روحانیت جتنی بلند ہوتی ہے اتنا وہ امام سے قریب ہوتا ہے اور یقینا اس کو امام سے ہدایات بھی ملتی ہے ہمارے عقائد میں یہ بھی ہے کہ جو ہمارے مراجعیں ہیں جو بہت روحانیت کے بلند ترین مراجع پہ ہوتے ہیں تو وہ زندگی میں جو فیصلے کرتے امام ہمیں اسی طرح سے فیض مہچا رہے ہیں اس کا جواب یہی ہے کہ جب آپ امام سے لو لگاتے ہیں جب آپ امام کو پکارتے ہیں تو امام آپ کی مدد کے لیے بھی آتے ہیں امام آپ کی مدد فرماتے ہیں فیوز امام امام سے کیا فیض حاصل ہو رہے ہیں اور چونکہ آپ نے مجھے تھوڑی سی خوش خبری دے دی ہے کہ میرے پاس تھوڑا سا وقت ہوگا تو اس وقت میں میری کوشش ہوگی میری یہ تمنا تھی شاید یہ تمنا تھوڑی سی پوری ہو جائے کہ کچھ دعاوں کا جو ہمارے مومنین یقینا پڑھتے رہتے ہیں ان کو دوپرانا ہے جتنا امام سے قرب حاصل کرتے ہیں آپ کے اندر ایک روحانی دریچے کھلتے چلے جاتے ہیں اور آپ کو کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا ایک سکھ سنس نے میری کام کیا میری چھٹی حص نے کام کیا میں وہ غلطی کرنے والا تھا میرے صحیح غلط فیصلہ ہونے والا تھا میں بچ گیا تو جتنا انسان امام سے امام حاضر سے اپنے تعلق پڑھاتا ہے اتنا زیادہ اس کی روحانیت بلند ہوتی ہے اس کے فیصلوں میں اس کے فیصلے بہت صحیح فیصلے ہوتے ہیں امام کے فیوز کا ایک سمندر ہے جو چاہنے والوں کے سامنے ہے اس لیے وہ نماز ہے جو امام سے تعلق پیدا کرتی اور قریب کرتی ہے وہ دعائیں ہیں جو امام سے قرب حاصل کرنے کے لئے ہیں اب ایک اور چیز بھی ہے جس کا بڑا تڑپ کے سوال کیا جاتے ہے اور کبھی کبھی تو ایک آگ نے ایسا سوال کیا ہے کہ آپ بتائیں کہ امام کی تشریف کب ہو گی جیسے کہ مجلس پڑھنے والوں کو کوئی اطلاع ہے تو میں نے ان سے یہی جواب دیا کہ امام کی تشریف جو ہے وہ ہے چاہنے والوں کے لئے لوگوں کی بالمشاہ ملاقات ہوئی ہے یعنی باقائدہ امام نے ان سے ملاقات کی ہے انڈیویجول امام سے بالمشاہ ملاقات ہو اور کسی کو ایسا بھی ہوا کہ بالمشاہ ملاقات نہیں ہوئی لیکن خواب میں امام نے ان کو ہدایت دی پورا واقعہ ہے نا پوری مسجد جمکران کا کتنا بڑا واقعہ ہے ایک پورا موجزہ ہے وہ جہاں کس طرح حاجتیں پوری ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کچھ لوگوں کو خواب میں ہدایت ہوئی ایک مومنہ نے خواب سنایا تھا اللہ سل اللہ محمد و آل محمد ان کو بھی بہت تڑپ تھی زمانے کے امام سے ملاقات کی اور انہوں نے ایک طویل عرصہ ایک طویل عرصہ امام کی جو نماز ہے وہ اور دعائیں پڑھتی رہی تو وہ کہتی ہے کہ ایک شب میں تھک گئی یعنی جیسے کبھی کبھی انسان تھک گئی یا مایوس ہو گئی تو یہ مغرب سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا میری اچانک آنکھ لگ گئی تذبیر پڑھتے پڑھتے تو میں کیا خواب دیکھتی ہوں میں خواب دیکھتی ہوں کہ میں روزہ امام آلی مقام شہید کربلا کے روزہ کے سامنے کھڑی ہوئی اور ایک نور کی روشنی میرے سامنے ہے اور کوئی مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں امام کی زیارت کی بہت تڑپ تی یہ جو روشنی تمہاری نگاہوں اسی طرح سے ایک بہت بڑے عالم اور ذاکر گزرے ہیں مگر بعض وقت لوگ یہ لکھ دیتے ہیں کہ ہمارا نام نہ آئے کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ ان کے نام کی اس طرح سے شہرت ہو تو وہ اپنی یہ میں فیوز امام کیا ہیں امام کے فیض کس طرح سے پہنچ رہے ہیں ہم تک کیونکہ امام نظروں سے اجھل ہیں مگر وجود امام ہے اس فر یقین رکھنا ضروری ہے عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے تو وہ ہستی یہ کہتی ہیں وہ یہ فرماتے ہیں اپنے سب یہ کہ اپنے جنہوں نے واقعات بیان کی مگر نام کا ذکر کو منع کر دیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے چالیس دن تک مسجد سالہ میں وہ عمل کیا عمل ہو چکا دل کچھ شکستہ تھا مایوس تھا کہ ان دنوں میں تو جو حاصل کرنا چاہتا تھا اس میں سے کچھ نہ ملا کچھ سوال تھے کچھ تمنا تھی کچھ خواہشیں تھی روحانی خواہشیں تھی دنیاوی خواہشیں نہیں روحانی خواہشیں تھی کچھ روحانی تڑپ تھی تو کہتے ہیں سر جھکا کر گزر رہا تھا اور بڑی سوچ میں تھا اس سوچ میں تھا کہ آخر کیا میرے یہ عمال خوبول نہیں ہوئے یا امام سے تعلق کی امید ٹوٹتی جا رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے راستے میں تھوڑا سا آگے بڑھا ہوں کہ ایک ہستی سفید پوش نظر آئی چہرے پر نور ہے اور ایک خاص محبت اور شفقت سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چاہتے ہو کیا تمنہ ہے کیا تڑپ ہے تو ان کے جو اپنے روحانی سوالات تھے کہ میں ذکر حسین میں کامیاب ہوں میرا ذکر حسین کامیاب رہے مجھے علم کی دولت عطا ہو امام فرماتے ہیں ہاں ہم نے عطا کیا اور وہ اپنی زندگی کے کامیاب ترین ذاکر حسین گزرے ہیں وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بے کبھی یہ نہ سوچو کہ اگر امام نظروں کے سامنے نہیں ہیں تو امام ہم سے قریب نہیں ہیں امام ہم سے قریب ہیں ہمیں امام سے تعلق پیدا کرنا ہے اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد اب چاہوں گی کہ ایک دو چار اشار پڑھ دو گفتگو ذرا خوش کھولاتی ہے پھر اس کے بعد آپ پڑھیں گی تو میں بھی سوڑی دیر کے بعد پڑھ ہوں گی انشاءاللہ میں نے بھی ایک دو منقبر نکالی ہوئی یہ وقت امام سے ٹھیک ہے ذرا سے اشار میں بھی پڑھتی ہوں پھر آپ بھی سنائیے گا درد رہتا ہے مسیحہ کو خبر ہونے تک ہم پریشا ہیں ان آیت کی نظر ہونے تک ہم نے مانا کہ تم آؤ گے سہر ہم راہ ہم کہیں خواب نہ ہو جائیں سہر ہونے تک اللہ حمد صلی اللہ محمد چلیے باق پڑھئے بسم اللہ بہت شکریہ میں یہی پڑھوں گی کہ یوں اعتراف جرم محبت کریں گے ہم ہر سال انتظار قیامت کریں گے ہم گر آل مصطفی کریں گے ہم دنیا پہ ایک روز حکومت کریں گے ہم عشقوں کے ہار ہم نیپی روئے ہیں اس لیے نظر امام توفہ مدحد کریں گے ہم کب تک ہمیں فراق میں تڑپائیں گے حضور وہ دن کبائے گا کہ زیارت کریں گے ہم میشر میں سرخ روئی کا ہم کو خیال ہے ہر ہر قدم پہ آپ کی نصرت کریں گے ہم انشاءاللہ عیسیٰ نماز میں ہو امامت ہو آپ کی کب ایسی ایک نماز میں شرکت کریں گے ہم ہم پیلو عمایت کریں گے ہم سبتین کہ گئے ہیں وہ یہ آکے خواب میں جو مانگ نہ ہے تجھ کو عنایت کریں گے ہم یوں اعتراف جرم محبت کریں گے ہم ہر سال انتظار قیامت کریں گے ہم جی بسم اللہ اللہ محمد وآلی محمد وآلی محمد بہت اچھی اشکر ہے ماشاءاللہ تو دیکھیں امام کے طویل العمر سے کیا فائدہ ہو رہا یقیناً ہو رہا ہے انتظار کی بیچینی انتظار کی بےقراری انتظار کی تڑپ ضرور ہے اور یہ تڑپ محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہم اپنے امام کو کتنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ امام کا جلد جلد ظہور ہو اشار کی صورت میں الفاظ کی صورت میں بیان کی صورت میں کہ پروردگار اس جمال مبارک کی زیارت نصیب ہو مگر فائدہ کیا ہے ہر چیز کا ایک ایڈوانٹیج بھی ہے فائدہ یہ ہے کہ انسان مومن اپنے کردار کو اچھا کرنا چاہتا ہے ایک مومن کی نشانی یہی ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے امام جب تشریف لائیں گے تو میں اپنے امام کو کیا جواب جوں گا اور کہا جاتا ہے نا کہ اگر ہم کوئی غلطی اور گناہ کرتے ہیں تو کیا جاتا ہے ہم زمانے کے امام کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں تو تعمیر کردار اس مدت میں اس عرصے میں جب امام کا انتظار ہے تو یہ سوچ کے کرنا چاہیے کہ پروردگار زمانے کے امام کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے اور مجھ سے تکلیف کا ذریعہ یہی ہے کہ اگر میں کوئی غلطی کرتی یہ ہمارے چاہنے والوں کے آمال ویسے نہیں ہے جیسے ہونے چاہیے اور دیکھئے پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک دعا مانتے ہیں کیونکہ دنیا جو ہے وہ اتنی نائنصافیوں میں بھری ہوئی ہے دنیا میں اتنا ظلم ہے مظلوم کی آواز بلند نہیں ہے بلکہ مظلوم کو دبایا جاتا ہے ظالم کی آواز بلند ہے تو امام کے انتظار میں ہماری ان دعاؤں میں زیادہ تڑپ آجاتی ہے ہم اب جی ایک کولر ہے نوارے ساتھ ایک کولر ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ کہا ہے فرق عزیز السلام علیکم السلام علیکم آپ کی حدم بات کر رہی میری طرف سے آمد آمد امام سلام کو بہت مبارک ہم سب ہمارے امام کی محصر سرمائے اور امام کے زہور میں دعویل سرمائے اور آپ کی جاتا سے یہ ہوں گی حساس سے بیٹھتے ہیں عریض ہوئی امام شاہد کسی عریض میں لکھا ہوئی کہیں خواہد نہیں ہمیں سب کچھ ہمارے خواہد آپ کی نہیں اللہ حافظ بہت شکریہ جزا اللہ بہت شکریہ جی بسم اللہ سرمائے دیکھئے جو امام کے انتظار میں وقت گزر رہا ہے اس میں فوائد کیا ہیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہم کب تک انتظار کریں تو یاد رکھیں کہ اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج اس وقت یہ ہے کہ امام کی یاد کے لیے تڑپو مگر اپنے عامال کو بلند کرتے رہو اپنے عامال کو اچھا کرو اپنے عامال کو بلند کرو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اور جتنے عامال ہیں امام کے قرب اس میں ایک چیز بڑی اچھی لکھی ہوئی ہے خاص طور سے کہ دیکھو یہ عامال جو تم کر رہے ہو کوئی بھی عمل ہو جو ہم امام کے لئے خاص طور سے کرتے ہیں کہ کسی کا برا نہ چاہو ایک چھوٹا سا جملہ ہے مگر کتنا اہم ہے کتنا اہم ہے یہ جملہ کہ جو بھی عمل تم کر رہے ہو امام سے خرب حاصل کرنے کا خیال رکھو کہ کسی کا برا اگر انسان اس ایک ہی برائی سے بچ جائے تو دنیا میں ہزاروں برائیاں ختم ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کسی کا بھٹا کرنے کے بجائے انسان ادروی راؤنڈ سوچتا ہے بہت سے انسان ہیں ایسے بہت سے لوگ ایسے ہیں تو پروردگار عالم اس بہت بڑے گناہ ہمیں محفوظ رکھے اگر ہمیں امام سے محبت ہے کام کا خورب حاصل کرنا چاہتے اور ظہور امام کے میں ایک دعا کا تعریف کرواؤں گی میں اگر اس سے پہلے میں یہ کہوں کہ امام کے ظہور کے لیے بھی مادی طور پر یعنی دنیا کے وسائل کی طرح سوچ بلکہ یہاں پر بھی عقید اور روحانیت کے اعتبار سے سننا چاہیے پہلے کے زمانے میں واقعی بڑا مشکل تھا کہ خانہ کعبہ سے آواز بلند ہوگی تو کیسے یہاں تک پہنچے گی اب تو آپ کے سامنے میڈیا آپ کے سامنے سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آواز نہیں تصویر ہر چیز ہزاروں میں منٹوں اور سیکنڈوں میں اور ساتھی ساتھ پہنچ رہی ہے تو ایک طرف تو افادی دنیا ہے مگر ایک طرف وہ روحانی دنیا ہے کہ جہاں امام کی آواز پر آپ کے سچے انصار آپ کے سچے چاہنے والے آپ کی آواز پر لبائک کہیں گے یہاں ایک دعا کا تاروح کروانا چاہتی ہوں اور یقینا مولا کے چاہنے والے اس دعا احد کو ضرور پڑھتے ہیں جیسا دعا کا ٹاپک ہے دعا احد یعنی یہ وعدہ ہے یہ احد ہے اور یہ بڑی اہم دعا ہے اور اس طرح سے بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ ایک شرف حاصل ہو امام سے ملنے کا دعا احد یہ نماز فجر کے بعد اس دعا کو پڑھنا چاہیے اور روز جمعہ کیونکہ روز جمعہ مقصوص ہے زمانے کے امام سے اور اس دعا کی تعلیم کس نے دی ہے اس دعا کی تعلیم امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی ہے اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اس دعا کے پڑھنے کے لئے کہا گیا ہے امام صادق کی طرف سے نے یہ دعا ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ اظہار محبت اور اظہار عقیدت ہے اس دعا میں ہم امام سے بیعت اور اہد کرتے ہیں اور یہاں پر محمد آپ فرماتے ہیں جو شخص اس اہد نام چالیس روز تک اکثر چالیس کا حنصہ آیا ہے صبح کی نماز کے بعد باوضو روبہ قبلہ ہو کر پڑھے وہ ہمارے قائم کے یاور و انصار میں شامل ہوگا امام کے انصار اور امام کے چہنے والوں میں وہ شامل ہوگا اور اگر ایک اور بات بھی یہاں لکھی گئی ہے جو بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر وہ امام کے ظہور سے پہلے مر جائے گا تو کیا ہوگا یعنی اگر وہ امام کا ظہور ہے امام کے ظہور سے پہلے اس کی رہلت ہو جاتی ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اپنی قبر سے اٹھ جائے گا اور امام کی آواز پر لبائک کہے گا اس دعا کو دعا احد کہا جاتا ہے اور یہ تعلیم کردہ دعا ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام کی اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد بہت طویل دعا نہیں ہے ایک مختصر سی دعا ہے مگر امام نے اس دعا کو تعلیم فرمایا ہے اور میں تو ہمیشہ یہ بھی بات کہتی ہوں کہ دیکھئے دعا جو آپ پڑھیں تو ذرا اس کا ٹرانسلیشن اس کا ترجمہ بھی ضرور پڑھنے کیونکہ اس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کن الفاظ کو ادا کر رہے ہیں اور اس کا ترجمہ ہے تھوڑا ایک دو چار جملے ہیں اور فرہا آپ کو آواز آ رہی ہے یا اللہ اے پروردگار نور عظیم پروردگار کرسی بلند اور بالا کے پروردگار موجے مارتے ہوئے سمندر کے فرہا آپ کو آواز تو آ رہی ہے نا کلیر تو دیکھئے یہ دعا اہد جو ہے جس کا میں بھی تعریف کروا رہی تھی یہ دعا اہد جو ہے یہ بڑی مجرب دعاوں میں ہے اور سب سے بڑی خوشی دعا کی کیا ہے کہ مولا کے اصحاب اور انصار میں آپ کی شمولیت ہو جائے یہاں تک کہ اگر آپ دنیا سے گزر بھی جائیں تو قبر سے بھی آپ کو اٹھایا جائے گا اور آپ امام کے اصحاب اور انصار میں شامل ہوں گے یقیناً بہت سے مولا کے چہنے والے اس دعا کو پڑھتے ہیں اور مقصوص آمال جو روز جمعہ کے ہیں اس میں بھی پڑھی جاتی ہے اور اس کے فرمایا ہے اللہمہ صلی اللہ محمد وعال محمد کے حدیث اور اشارت فرمایا ہے کہ چالیس دن تک اگر کوئی متواتر اس کو کہے تو یقیناً اس کی شملیت ہے امام کے اصحاب اور انصار میں اور دوسرے جو نماز عام زمانہ ہے اللہمہ صلی اللہ محمد وعال محمد مختصر سے نماز ہے دو رکعت نماز ہے اور اس نماز میں ایا کرابدو وعیا کرنستانی جس کو ہم دہراتے ہیں سو دفعہ پھر اس کے بعد پوری ایک تذبیح اس کی پڑھتے ہیں پھر رکوع میں بھی سات دفعہ اور سجدے میں بھی سات دفعہ انہی الفاظ کو دہراتے ہیں یعنی رکوع میں سات دفعہ کہیں سبحان رب عظیم وعب حمد ہی اور سجدے میں سات دفعہ جب نماز ختم ہو جائے تو میں نے کہیں یہ پڑھا ہے اور کہیں اس کا ذکر نہیں ہے مگر یہ بہتر ہے کہ پوری ایک تذبیح دروت کی پڑھی جائے بعد نماز پوری ایک تذبیح اور اور یہ ایسی ایسی مسیبتوں اور بلاؤں کو دور کرنے والی دعا ہے تو اگر ہم اس نماز کو بھی پڑھنے لگیں تو امام سے ہمارا بڑا گہرہ تعلق ہو جائے گا اور اس میں اتنی روحانیت ہے کہ فرحہ میں نے کئی جگہ کتابوں میں پڑھا کہ جو امام زمانہ نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو امام کی زیادت ضرور نصیب ہوتی ہے تو دیکھیں یہ کتنی بڑی چیز ہے اور ہمارے پاس کتنی بڑے بڑے عطیہ ہیں آئیمہ کی طرف سے دعا ندبہ کے سلسلے میں آج میری شاید یہ تڑا بھی پوری اسی لئے میں سوچتی ہوں کہ جب کسی چیز کی سچی تمنہ ہو تو وہ پوری کسی بھی ذریعے سے ہو جاتی ہے اور ہوتی ضرور ہے دل چہرہ تھا کہ دعا ندبہ کے چند جملے پڑھوں پھر میں نے ایک دفعہ صبح یہ سوچا کہ اتنا وقت کہاں ہوتا ہے کہ میں دعا ندبہ وغیرہ کے چند جملے پڑھ سکوں اللہ صلی اللہ محمد ان وال محمد اسی کو میں سکھتی ہوں کہ جب ذکر امام ہو امام کا ذکر ہو اور امام زمانہ کا ذکر ہو تو خود بخود کچھ روحانیت خریب ہو جاتی ہم تو بہت گناہگار ہیں مگر ذکر امام روحانیت عطا کرتا دعا ندبہ 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 یعنی ہم گڑ گڑا کر رو کر سوال کرتے ہیں آپ دیکھیں بہت سی دعائیں جس میں یہ جملے لکھے ہوتے اگر تمہاری آنکھوں سے آنسو بہ جائیں خود شرف قبولیت حاصل کر رہی ہے کیونکہ اللہ نے ان آنسو کو ایک ذریعہ بنایا ہے تمہاری تڑپ کا دعا جو ہے گریہ ہے اس میں آنسو ہیں اور کیا تڑپ ہے فریاد کرنے والے فریاد کریں پکارنے والے پکاریں آواف دینے والے آواف ہیں یہ دعائی ندبہ کے جملے ہیں کہاں ہے حسن کہاں ہے حسین کہاں ہے فرزندان حسین جو صالح کے بعد صالح اور صادق کے بعد صادق تھے اور کہاں ہے وہ امام کہاں ہے وہ فرزند نبی مصطفیٰ کہاں ہے وہ دل بند علی مرتضی کہاں ہے وہ جگر گوشہ ختیجت القبرہ کہاں ہے وہ نور فاطمہ میرے ماباپ آپ پر قربان ہو میری جان اور میرا دل آپ پر فدا ہو جائیں اے اللہ کے مقرب سرداروں کے فرزند اے نجیب اور بزرگوار ہستیوں کی یادگار امام کے فضائی کو ویان کیا جا رہا ہے اور اس کی دعا میں کتنے پردرد جملے ہیں کہ میری گناہگار نگاہیں اس زمانے کو تو دیکھ رہے ہیں مگر یہ نگاہیں کب اس جمال مبارک کی زیارت کریں گی کب یہ نگاہیں اس مبارک ہستی کی زیارت کریں گی اور ایک دو چار جملے اور بھی دعای ندبہ کے دیکھئے یہ دعای ندبہ کے لیے کہا گیا ہے کہ صبح کی نماز کے تین چار گھنٹے کے بعد یعنی بہت سے لوگ آج کل دعای ندبہ کا ورد بھی اپنے گھر رکھتے ہیں جمعے کے روز دس بجے گیارہ بجے یہ ایک وقت ہے کہ جب آپ کچھ لوگوں کو جمع کر کے اور پھر دعای ندبہ پڑھتے ہیں کبھی کسی نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ اکثر لوگ کیوں لوگوں کو جمع کرتے ہیں تو دیکھئے دعا دو طریقے سے ہوتی ہے ایک تو انڈیویشول یعنی میں اپنے مسلحے پہ اپنے نماز روزے میں جتنا اللہ سے چاہوں طلب کروں یہ ایک میری انفرادی دعا ہے اور ایک دعا ہوتی ہے اجتماعی دعا کہ جب سب مل کر دعا کرتے ہیں اس میں کیا فضیلت ہے کیوں ہم اکثر لوگوں کو جمع کرتے ہیں کیوں ہم بعد مجلز کسی محفل کے بعد دعا کرتے ہیں کیونکہ وہ اجتماعی دعا ہوتی ہے جب اتنے سارے لوگ مل کر اتنے مومنین مل کر اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اللہ سے سوال کریں اور دعا کو پڑھیں تو شاید اگر ان میں سے کسی ایک کی دعا قبول ہو جائے تو سمجھئے سب کی دعا قبول ہو جائے اس لئے اجتماعی دعا یعنی سب کو مل کر دعا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے انفرادی دعا بھی اتنی ضروری ہے اجتماعی دعا بھی اتنی ضروری ہے تو دعا ندبہ کا ورد بھی بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے اور بہت مقدس ہیں وہ گھر جہاں لوگ کچھ لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور روز جوا اس دعا کو پڑھتے ہیں اور یقینا یہ دعا آفات سے بلاوں سے پریشانیوں سے محفوظ رکھتی ہے اس کے علاوہ امام کا قرب حاصل ہوتا ہے دیکھئے آج کی شب بھی بڑی متبرک اور بڑی دعاوں کی شب ہے کبھی یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ بعد شبوں کو کیوں اہمیت دی گئی یہاں پر بھی مسلحت خداوندی ہے ہم بندے گناہگار ہیں غلطیاں کرتے ہیں تو اللہ نے ہمیں یہ اس کا خاص کرم ہے یہ اس کی ہم پر رحمت کی نظر ہے کہ کچھ راتوں کو ایسا بنا دیا کہ جن شبوں میں جن راتوں میں اگر تم توبہ اور استغفار کرو تو اللہ تمہاری توبہ اور استغفار کو قبول کرے گا تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ کچھ راتیں کچھ دن بزرگی مرتبے میں افضل ہیں جیسے انسانوں میں افضلیت دی گئی اسی طرح سے دن اور رات میں افضلیت دی گئی اور آج کی شب کے کتنے بھی عمال جو کر سکے دیکھئے دین نے ہم پر جبر نہیں کیا ہے یہ ہمارا اپنا سوڑا ہمارا اپنا دل ہے تو جتنے بھی عمال ہم کریں پروردگار عالم توفیق دے اور پھر ہمارے عمل کو خبول کریں ایک دو چار جملے زیارت ندبہ کے آج کے اعتبار سے اور پھر دو منٹس ہیں یہ دو لائنیں پھر کر بس میں اس کو اختیام کرتی میں اعتبار اور مضبوط نشانیوں کے فرزن یاسین اور زیارت کے فرزن اے کاش میں جان سکتا یعنی اس میں وہ لفظ آئے ہیں جس میں آپ سے آپ سے ملاقات آپ کے ضبور کی تڑپ ہے اور ماہ رمضان میں پندرہ دن رہ گئے ہیں تو ماہ رمضان میں جو ہم دعائے افتتاح پڑھتے ہیں یہ کیا ہے کہ ہم رو کے دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار وہ فتح اور کامرانی کا دور آئے اور فتح کا دور کون سا ہوگا دور فتح وہی دور فتح ہے کہ جب امام کی حکومت ہوگی جب امام کی حکومت ہوگی اسی کو دور فتح کہ گیا ہے کیوں فتح کیوں ہے اس لیے فتح ہے کہ زمین اپنے دفینوں کو اگل دے گی فتح یہ ہے کہ مظلوم کی آواز بلند ہوگی اور فرزند فاطمہ اللہم صل ان جابروں سے انتقام لیں گے ان جابروں کو ان کے کیف کردار تک پہنے جنہوں نے ظلم کیا آئیمہ پر جنہوں نے ظلم کیا کربلا میں تو امام جب تشریف لائیں گے تو یہ دنیا میں فتح ہوگی فتح و کامرانی کس کی ہوگی اور ظلم مٹ جائے گا اور آخری لمحات ظہور کے چند اشار پڑھ دوں اور دعا ہے پرودگار عالم سے کہ امام کا ظہور ہو دنیا سے یہ موزی مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے مولا چاہنے والے روزوں پر جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں مولا چاہنے والے خانہ کعبہ تک جانے کے لیے بے قرار ہیں مدینہ منورہ تک جانے کے لیے بے قرار ہیں مقدس مقامات تک جانے کے لیے دل بے چاہے گی میں پاس ٹائم ختم ہوگی اگر آپ بیان کر دیجئے پلیس زندگی دشوار تر سہل تر ہو جائے گی آپ چاہیں گے تو اے مولا بسر ہو جائے گی آسمان دی پہ جب چمکے گا وہ مہرے مبین تیرگی چھڑ جائے گی روشن سہر ہو جائے گی شام غیبت ہے ذرا فرقت کی شم ڈھلنے تو دو روشنی ابری تو زیب بام مدرب ہو جائے گی بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ ہم ایسا زاکرہ حلیبیر سے یادا شاکرہ رضا صاحب آتی بہت مذہرت آج آپ سے شاید اس طرح سے ملاقات نہیں ہو پائی دعا ہوں کہ آج کی رات کے عمال میں آپ مجھے بھی ضرور یاد رکھ گا انشاء ہماری سب کی دعا کو مستجاب کریں کل انشاء اللہ آپ کے ساتھ جشن کے ساتھ بلاقات ہوگی دعا میں یاد دکھے گا